اگر کوئی ہمیں ساتھ بندہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ فلاں افسر ہمیں اریس کر رہا ہے تو اس حوالے سے ہم پراپر کاروائی کرتے ہیں پولیس پٹواری یا کہیں بھی سرکاری داروں میں کرپشن ہوتی ہے اور عام شہری ان کے خلاف درخواست دینا چاہتے ہیں زیادہ اشکایات آتی ہیں ان میں ریوینیو ہے پولیس ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایرائش نیوز میں ہوں ادنان یاکوب ناظرین انٹی کرپشن کا محکمہ کئی دہائیوں سے معاشرے میں اور سرکاری اداروں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے اب انٹی کرپشن ملتان ریجن میں خاص طور پر کن شخصیات کے خلاف کن اداروں کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں انٹی کرپشن میں ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے سرکاری محکموں میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ وہاں پہ پیسے دیئے بغیر نوکری نہیں ہوتی بھرتیاں ہوتی ہیں غیر قانونی کیا انٹی کرپشن اس کے خلاف بھی کاروائیاں کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں اس تمام کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان حیدر عباس وٹو صاحب سر آپ کا سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سر سب سے پہلے میں وہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انٹی کرپشن کی حدود و قیود کیا ہیں کن کن افراد کے خلاف کاروائیاں کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جو جورسٹکشن ہے یہ پنجاب حکومت کے جو پبلک سرونٹ ہے ان کے حوالے سے جتنے بھی صوبائی میک میں ہیں ان کے جو افسران ہیں اہلکاران ہیں ان کے خلاف انٹی کرپشن کاروائی کر سکتا ہے تو یہ کافی کو تقریباً پچاس کے قریب جو ہے وہ صوبائی میکمہ جات بنتے ہیں ان کے تمام پبلک سرونٹز ہماری جورسٹکشن میں آتے ہیں اچھا صرف عام شہری اگر کوئی انٹی کرپشن کو درخواست دینا چاہتا ہے تو اس کا پروسس کیا ہوتا ہے چونکہ ہم اپنے ویورز کی اگائی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو ان کو ہی بتانا ضروری ہے جی ہمارے پاس جو ہے اپلیکیشن دینے کے لیے ہمارے آفس میں جو ہے وہ کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے اس کو اگر کمپلینٹ ہے سرکاری ملازم کی کرپشن کے حوالے سے تو وہ آ کے میرے آفس میں ریٹن کمپلینٹ سبمیٹ کر سکتا ہے ساتھ میں وہ اپنے کوائف جو ہے اور ایک بیانے الفی دے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ پرائیم منسٹر پورٹل کے ذریعے بھی ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے رپورٹ کرپشن ایپ کے نام سے ایک ایپ متعارف کروائی ہے اس کے اوپر بھی کوئی بندہ کسی قسم کی کرپشن کی شکایت ہمیں کر سکتا ہے سر عام طور پر کوئی پولیس پٹواری یا کہیں بھی سرکاری داروں میں کرپشن ہوتی ہے اور عام شہری ان کے خلاف درخواست دینا چاہتے ہیں تو ان کو تھریڈز بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں وہ کس طرح انٹی کرپشن کو درخواست دے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کو ڈرنے ججکنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے گا کسی بھی حوالے سے کمپلینٹ لے کے تو اس کو کوئی بھی افسر حریس نہیں کر سکے گا تو ہم اس چیز کا بقاعدہ خیال لگتے ہیں اگر کوئی ہمیں ساتھ بندہ کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ فلان افسر ہمیں حریس کر رہا ہے تو اس حوالے سے ہم پراپر کاروائی کرتے ہیں اور لوگوں کو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے وہ اگر کسی قسم کا کوئی شخص پیسے مانگتا ہے ریڈ کروانا چاہتے ہیں ٹرپ ریڈ تو وہ بھی میجسٹریٹ کی زیر نگرانی ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ریڈ نہیں کروانا چاہتا اور اس کے پاس ایویڈنس ہے کسی بھی حوالے سے کرپشن کا تو وہ آکے ڈریکٹلی ہمیں مل کے تو اپنی ایویڈنس دے گا اور اس پہ ہم کاروائی کرتے ہیں تو میری یہی لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ کسی قسم کی حوالے سے کسی کو ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقت جو ہے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کا ہے سر جب اینٹی کرپشن کوئی کیس پکڑتا ہے تو اس کی انکوائری کس طرح کرتا ہے اس پہ ایف آئی آر کس بنیاد پہ درج کی جاتی ہے جی ہمارے پاس جب پہلے ایک کمپلینٹ مصہول ہوتی ہے تو ابتدائی طور پہ ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ اس کی انکوائری کرتے ہیں کہ آیا اس کے جو مندرجات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی بھی کمپلینٹ ہے اس کے قوائف جو ہے اس میں چیک کیے جاتے ہیں تو اگر قوائف مکمل ہوں تو پھر اس کے بعد ہم پریلیمینری انکوائری جو ہے وہ ابتدائی انکوائری کرواتے ہیں اگر انکوائری میں وہ الزام ثابت ہو جائے تو پھر اس کے خلاف ہمارے جو تھانا ہے انٹی کروپشن کا اس میں مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمے کے اندر آج کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہے جس کا مقصد کلیکشن آف ایویڈنس ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس اس وقت انکوائری سٹیج پہ کلیکٹ نہیں کر سکے اس کو کر کے تو اس کیس کو پراسیکیوٹیبل بنایا جائے اور عدالت میں وہ شواہت تاکہ ہم پیش کر سکیں اچھے صرف ایسے اس وقت انٹی کروپشن ملتان کتنے سرکاری یا دوسرے اداروں کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں جی یہ تمام جو صبائی ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف کمپلینٹ انکوائری اور کیسز چل رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ پچاس کے لگ بگ ہے مگر جو ادارے جن کے حوالے سے زیادہ اشکایات آتی ہیں ان میں ریوینیو ہے پولیس ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہے ویسٹ منجمنٹ کمپنی ہے ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ہے ایریگیشن ہے سی اینڈ ڈبلیو ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے تو ان اداروں کے حوالے سے زیادہ شکایات موصول ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ہمارے پاس زیادہ انکوائریز اور مقدمات ہیں باقی جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ہیں مگر ان کی تعداد کافی کام میں سر جیسے میں نے پروگرام کے انٹروں میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے سرکاری اداروں میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ وہاں پہ پیسے دیے بغیر بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا غیر قانونی بھرتیوں کے کافی سارے انکشافات بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ غیر قانونی بھرتیاں اور ہی ہوتی ہیں تو کیا یہ بھی انٹی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور اگر آتا ہے تو پھر انٹی کرپشن کیسے اس کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے جی بالکل ظاہر ہے کہ یہ بھی کرپشن ہے مگر اس حوالے سے میں ایک تو لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر بروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھیں وہ کسی کو میرٹ سے ہٹ کے جو بندہ ایک بندہ میرٹ پہ ہی نہیں آتا اور وہ پھر خود پہلے تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ خراب ہے کہ وہ میرٹ پہ آتا نہیں ہے پھر وہ پیسے اٹھا کہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کو دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو میری اپیل یہ ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے اوپر بروسہ کریں اور کسی کو پیسے نہ دے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جورسٹکشن تب ہم اس پہ انکوئری یا کیس جو ہے وہ انیشیئٹ کرتے ہیں جب کوئی کنسرنڈ متلقہ آدمی جو ہے وہ پیسے لے مطلب کوئی کمپیٹنٹ آثورٹی ہے یا اس کا کوئی ڈائریکٹ جو ہے آفس کا بندہ ہے وہ کسی سے پیسے لے لیتا ہے تو پھر تو مطلب اس کے خلاف انکوئری ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی میک میں کے اندر نائب قاصد ہے اس کو وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا آپ کلارک برتی کر دیں بھئی اگر اس کے پاس اگر اتنی خود اس کی اپروچ ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو تو الیویٹ کرے تو یہاں پہ کافی مسیوز بھی ہوتا ہے لوگوں کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں بعض دفعہ فیملیز کے اندر وہ خراب ہوتے ہیں اور وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے تو ہمارے خلاف آ جاتے ہیں پیچھے ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے ہمارے پاس آ کے وہ کہتے ہیں کہ جس نے پیسے لیے ہیں تو وہ ایٹی پرسنٹ اس قسم کی اپلیکیشن جو میں نے دیکھا یہاں پہ وہ بلکل فیک اور فریولیس ہوتی ہیں اور باقی اگر جو جنوان ہوتی ہیں ان کے اوپر کاروانہ ہوئی ہیں کچھ مقدمات بھی ہم نے درج کی اچھا سر انٹی کرپشن کا محکمہ کئی دہائیوں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے لڑ رہا ہے مگر اب بھی ہمارے سرکاری داروں میں کرپشن کے خاتمے کو ممکن نہیں بنا سکا کرپشن ختم نہیں ہو سکی سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آج جی جو سچی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا وہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے یہاں پہ صرف سرکاری ملازم کرپٹ نہیں ہے ہماری سوسائیٹی جو سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ سپیڈ منی کے اوپر بلیو کرنے لگ گئے ہیں جو عام پرائیویٹ آدمی کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اسی چکر میں ہی ہوتے ہیں کہ ہم میں کسی جائز یا نجائز طریقے سے جو ہے وہ پیسہ کمال ہوں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے پوری سوسائیٹی کے اندر اگر ہم ایک بہتر سوسائیٹی لے کے آئیں گے اور اس میں جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ان کی روشنی کے اندر ہم ہیں تو پھر یہ کرپشن سوسائیٹی میں بھی ختم ہوگی اور سرکاری ملازمین کے اندر بھی اس کی شرعہ کام ہوگی سر بعض ایسا ہوتا ہے کہ انٹی کرپشن میں کیسز بہت زیادہ التواہ کا شکار رہتے ہیں جس کے وجہ سے سائلین کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بعض دفعہ جو ہے التواہ کا شکار اس کی چند ایک وجوہات ایک تو یہ ہے کہ بعض جو کیسز ہیں ان کے اندر ہمارے کچھ ویمن ریسورس کا ایشو ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس ایک پورے ڈسٹرکٹ ہے فار ایگزمپل ملتان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس انکوائری اور انویسٹیگیشن کے جو افسران ہے ان کی تعداد بہت کم ہے پھر لوگ ٹرانسفر فریقوینٹلی ہو جاتے ہیں تو وہ پڑی رہتی ہے نیا انکوائری افسر انویسٹیگیشن افسر آتا ہے اس کو ٹیک اپ کرتا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کچھ جو ہے وہ عدالتی سٹے آرڈرز کی وجہ سے بھی چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں تو یہ اس قسم کی وجوہات ہیں مگر ہم نے اب کافی بہتری کی ہے جو پینڈنگ انکوائریز مقدمات ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب جناب گوھر نفیس نے ادایات ہمیں دی تھی اور اس کی روشنی میں ہم نے کافی جو اپنا بیک لاغ ہے اس کو کلیر کی ہے اچھے سر ہم نے تمام باتیں ڈسکس کر لی ہیں آخری ایک میسج جو آپ ہماری یوت کو ہمارے ویورز کو دینا چاہیں انٹی کرپشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ان کو میں اپنا اپنی یوت کو اور تمام جو سیٹیزن پاکستان کے ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نیک نیجتی کے ساتھ کام کریں محنت کریں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں اور رزق حلال کی جستجو کریں میرا یہی میسج ہے اگر محنت کریں گے اور اللہ کی ذات سے جو ہے وہ گزارش کریں گے تو ان کے جو تمام مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور رزق حلال کی اوپر فوکس کریں اور جہاں تک معاشرے کے اندر کرپشن کی بات ہے تو کرپشن کے حوالے سے جو بھی ان کے نوٹس میں کوئی چیز آتی ہے ان کی علم میں کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمارے ادارے کو آگاہ کریں تاکہ ہم اس کے خلاف پر آپر کاروائی کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر عباس وٹو صاحب ریجنل ڈیریکٹر ہے انٹی کرپشن ملتان کے اور یہ واضح کر کے گئے ہیں کہ اگر سرکاری داروں میں غیر قانونی بھرتیاں ہوتی ہیں آپ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ فوراں انٹی کرپشن کے پاس جا سکتے ہیں اس کے داروں میں لوگ جو افسران بیٹھے ہیں جو کرپشن کر کے نہ صرف ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کرپشن کی وجہ سے ہم لوگ کافی زیادہ پیچھے رہ گئے اگر یہ کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بہت جلد ممکن ہو سکتی ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرم اچھا لگا ہوگا اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اپنا فیڈ بیک اور سوالات کومیٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ